السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد اکرام ہے اور ہمارے لیکچرز کے متعلق آپ لوگ نے جیسا کہ کہا تھا کہ سٹیٹ چیس ہوتی اس کے لیکچر آپ لوگ کو یوٹیو پہ آویل کرنی ہے تو اس سے ریلیٹڈ آج پہلی ویڈیو پہلا لیکچر دیکھے آئے ہیں آپ لوگ اس لیکچرز کو توجہ سے سنیں اور جو چیز سمجھ لائے آپ بار بار اس کو پوچھ سکتے ہیں میل بھی کر سکتے ہیں جن ساتھیوں کے پاس میرا نمبر ہے وہ مجھے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں یوٹیو پہ بھی لیکچر لے سکتے ہیں وارٹسپ پہ بھی آننین لیکچر لے سکتے ہیں تو چلیے ٹائم بیسٹ کیے بینہ ہم سٹیٹ چیس ہوتیس کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ہم نے سٹیٹ چیس ہوتیس کرنا ہے جس میں ریسرچ میتھڈ ہے ہم پڑھ رہے ہیں اور ریسرچ میتھڈ کے اندر آپ لوگ کو اس کو آپ ریسرچ کہتے ہیں پروبلمز کے سلوشن کو جو فائنڈ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے یعنی کہ جو پروبلمز ہیں ان کے سلوشن کو جو فائنڈ کرنے کا پروسس ہوتا ہے اس کو آپ ریسرچ کہتے ہیں The process of finding the solution to a problem ان کو آپ کیا کہہ دیتے ہیں ریسرچ کہہ دیتے ہیں اب ریسرچ کے اندر جو ڈیٹا پروائیڈ کیا جاتا ہے وہ ایک تو سسٹیمیٹک ہوتا ہے اور دوسرا آرگنائزد ہوتا ہے اب سسٹیمیٹک اور آرگنائزد کیا ہوتا ہے سسٹیمیٹک کس کو کہتے ہیں جو ایک خاص سسٹم کے تحت پرفارم کیا جائے یعنی جو انڈر کنٹرول کنڈیشن کے تحت پرفارم کیا جائے اس کو سسٹیمیٹک کہتے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں سائنٹس جو بھی کام کرتے ہیں وہ لیبارٹریز کے اندر کرتے ہیں تو اس لیے اس طرح کے ڈیٹا کو آپ سسٹیمیٹک ڈیٹا کہہ دیتے ہیں اور آرگنائزد کا مطلب یہ ہے وہ ویل ارینج فارم میں ہوتا ہے ویل ارینج فارم مطلب وہ ایک خاص ترکیب کے ساتھ اس کو پرفارم کیا جاتا ہے سٹیپ بسٹیپ پرفارم کیا جاتا ہے نیکس ٹیپ ویلی آف ریسرچ کیا ہوتی ہے یعنی کہ ریسرچ کی جو ویلیو ہے وہ کیا ہوتی ہے ریسرچ کی ویلیو ویری کر رہی ہوتی ہے تو ویلی آف ریسرچ کے بارے ہم پڑھ رہے تھے ریسرچ کی جو value ہے وہ depends upon nature of the problem یعنی problem کی nature پہ depend کرتی ہیں and if we change the nature of the problem the value of research will also be change یعنی اب simple کہہ سکتے ہیں کہ جو value of research ہوتی ہے وہ depend کرتی ہے problems کی nature پہ اور nature کی وجہ اس کی value جو ہے وہ vary کر جاتی ہے اب دو طرح کے problems ہمارے سامنے ہوتے ہیں ایک undesirable problem ہوتے ہیں اور دوسرا puzzle problem ہوتے ہیں اب undesirable problem کیا ہوتے ہیں اور پزل پروبلم کیا ہوتے ہیں انڈیزائرابل پروبلم کیا سکتے ہیں جن کو آپ امیجن نہیں nirkτα سکتے ہیں فرض کیا بی اے بی اس کا ریزلٹ آیا اور سیونٹی پرشنٹ سٹوڈنٹ جی آئے یا سکسٹی سوڈنٹ فیل ہو گئے تو یہ انڈیزائرابل پروبلم ہیں اس طرح کی جو پروبلم اس کو آپ انڈیزائرابل پروبلم کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور پزل پروبلم ہے کیا ہوتے ہیں ایک سٹوڈنٹ ہے وہ پچھلے پانچ سالوں سے جو ہے وہ ٹاپ کر رہے تو یہ یعنی کہ اس طرح کے جو کسٹن ہیں جو ان کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں پزل پرابلم کہہ سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارا کہ نالج جو ہوتا ہے نالج ریسرچ کے تھو جو ہمیں پروائیڈ کیا جاتا ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ ریسرچ سسٹیمیٹیکلی پرفارم کی جاتی ہے یعنی کہ ریسرچ جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کے ذریعے پرفارم کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ریسرچ سے جو نالج حاصل ہوتا ہے اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں سائنس کہہ دیتے ہیں یعنی ریسرچ سے جو نالج ہوتا ہے ملتا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں سائنس کہہ دیتے ہیں اور سائنس ہمیں یعنی کہ ایک تو ایکسپیرمنٹ سے حاصل کیا جاتا ہے یعنی آپ سمپل کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپیرمنٹ کے ذریعے جو نالج گین کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سائنس کہہ دیتے ہیں اس کے بعد سائنس ہمیں ڈسکوریز دیتا ہے پرنسپل پروائیڈ کرتا ہے لاز بناتا ہے سائنس اور سسٹم ایک دوسرے سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں ریلیٹ کیسے کہتے ہیں کیونکہ سائنس ہمیں کیا پروائیڈ کرتا ہے نالج پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے نالج پروڈیوز کر رہا ہوتا ہے پروسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس لیے ہے جی اچھا observation کرتا کس لیے ہے observation یا تو positivity چیک کرنے کے لیے کرتا ہے یا پھر negativity positivity سے مراد کیا ہے یعنی کہ آیا کہ جو problems ہمیں دیا گیا ہے یا جو problem ہمیں سامنا ہو رہا ہے جس کا وہ صحیح ہے یا غلط ہے اگر وہ صحیح ہے تو اس effect کو positivism کہتے ہیں اور یہ اس کا جو result ہوتا ہے وہ بھی systematically ہوتا ہے اور organized ہوتا ہے کیوں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے شروع میں بتا دیا تھا کہ یہ systematic اور organized data ہوتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ next lesson next lecture کے اندر آپ لوگ کو provide کریں گے میرے lecture سن کر آپ مجھے reply ضرور کیجئے